سفر کے مہینے سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے محرم کے بعد آنے والے اس مہینے کا نام سفر اور اس لفظ کے دو معنی عربی زبان میں آتے ہیں ایک تو مطلب خالی تو اس حوالے سے عربوں کا یہ تصور تھا کہ یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہے اللہ کی برکتیں اور رحمتوں سے محرومی کا مہینہ تصور کیا جاتا تھا عربوں کے ہاں اور دوسرا اس کا مطلب تیز ہوا تو گویا سفر کا دوسرا مطلب تیز ہواوں کا مہینہ ونڈی منت جسے کہا جائے تو عربوں کے نزدیک یہ وہ مہینہ تھا جس میں بڑی تیزی کے ساتھ آفتیں بلائیں مصیبتیں ان پر اترتی تھی اور یہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی مہینہ تھا بس اسی تصور کی وجہ سے وہ اس سفر کے مہینے کو منحوس یا نحوست اس کے ساتھ اسوسییٹ کرتے اور گویا اسی نحوست کے تصور کی وجہ سے وہ اس مہینے میں نہ سفر کرتے نہ کاروبار کرتے نہ شادی بیعہ کرتے اور اس کی نحوست کے ڈر سے کوئی بھی اصل اچھا کام کرنے سے رکے رہتے اب اسی قسم کی بہت سی چہمگویاں آج متفرق ذرائع سے آپ تک بھی پہنچتی ہیں ہر سال ہی پہنچتی ہیں اور مختلف دروس کی محفلوں میں اور قرآن کلاسز میں اس کی حقیقت کے بارے میں ضرور ہی سوال کیا جاتا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں میسیجز کے ذریعے فیس بکس کے اوپر مختلف سوشل میڈیاز یا ٹی ویز یا انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سفر کے حقیقت کے بارے میں مختلف آرہ کا وصول ہونا اور اس کے بارے میں خود سے خود رائے قائم کرنا وہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے لے چلتا ہے تو جب سفر کے معاملے میں آپ کے پاس متفرق قسم کی باتیں اور متفرق آرہ آئیں تو ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ لے کر چلیں جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک طریقہ کار بتایا کہ فرمایا کہ سورہ بکرہ میں کہ دیکھو کسی بھی بات کے حوالے سے تم دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو اور اسلام میں میرے اور آپ کے لیے دلائل بنیادی طور پر یا قرآن سے ہیں یا حدیث سے ہیں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں تو آج اس مختصے سے نشست میں میں بات کروں گی اس حوالے سے کہ سفر کے بارے میں دلائل کیا ہیں کہ ہم اس کے حوالے سے اپنی رائے قائم کریں سب سے پہلے تو میں سورہ تغابن کی ایک آیت اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں تم تک کوئی مسئبت نہیں پہنچتی سوائے اللہ کے حکم کے ساتھ یعنی کسی بھی آفت کسی بھی تکلیف کسی بھی مشکل کسی بھی غم دکھ پریشانی بیماری کا آنا اللہ کے اذن سے ہے کسی اور چیز کسی انسان کسی حالت کسی کیفیت یا کسی چیز کے اسوسییٹ ہونے کی نخوصت کی وجہ سے تکلیف میں نہیں آتی تکلیف میں صرف اللہ کے اذن سے آتی ہیں وہ رب کہ جس کے حکم جس کے اذن جس کے علم کے بغیر کوئی پتہ بھی درخت سے نہیں کرتا اس ہی کے حکم اس ہی کے اذن سے جو ہوتا ہے وہ اس ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے رکھتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب بناتا ہے اس کی مرضی کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی ایک پتہ کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہل پاتا دوسری بات اگر ہم خاص سفر کی نخوصت یا سفر کے مہینے میں آنے والی آفتوں اور بلاؤں کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں واضح طور پر فرمایا فرمایا گیا رکو نمبر 8 کی پہلی آیت ہے اور ویسے آیت نمبر 51 میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے تین کاموں اور ان کے تین عملوں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان کے تین کاموں کی وجہ سے اللہ ان پر لانت کرتا ہے اور جس پر اللہ لانت کرتا ہے اس کے لئے تم کوئی مددکار نہیں پاؤ گے اہل کتاب کے کون سے تین کام کہ وہ جبت پر ایمان لاتے ہیں وہ تاغوت کو مانتے ہیں اور وہ کافروں کو ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں تو اس آیت کے روح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اس آیت نمبر 51 میں جبت کے عمل کرنے والوں پر لانت کی ہے گویا جبت کرنا ایک ملون عمل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور خدیث میں جس عمل پر اللہ کی لانت کے الفاظ آتے ہیں وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے اور اس آیت کی روح سے وہ شخص جو جبت کا ارتکاب کرتا ہے یا جبت میں انڈلج ہوتا ہے وہ شخص کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے اور وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت سے محروب ہے جبت کا مطلب اوہام ہے ہر وہ کام ہر وہ بات جس کے اندر کوئی وہم کوئی اوہام کوئی سپسٹیشس بلیوز کا تصور کو اس کو جبت کہا جاتا ہے مثلا آج کل بھی یا ہر دور میں ہی کچھ عدد کچھ گنتی کچھ ہنسوں کو نحوست کے ساتھ جو ہے وہ منصوب کیا جاتا ہے مثلا تیرہ کے عدد کو منحوز سمجھا جاتا ہے اسی طرح کچھ دنوں کو کچھ تاریخوں کو کچھ مہینوں کو کچھ سالوں کو منحوز کہا جاتا ہے کچھ رنگوں کو کچھ پرندوں کو منحوز کہا جاتا ہے چاند کی گھڑتی تاریخوں کو منحوز سمجھا جاتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ کچھ انسانوں کو مثلا بیوہ کو نحوست کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے یا وہ ماں جس کا حمل گر گیا یا جس کا مردہ بچہ پیدا ہو گیا یا جس کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا اس کو نحوست کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے تو یہ ساری باتیں کسی نحوست پر بلیف کرنا یا کسی سپسٹیشن کانسپس کا اختیار کرنا یا کسی وہم کا تصور ذہن میں لانا یہ سب جبت ہیں یہ ملون عمل یا قبیرہ گناہ ہیں اور اللہ کی مدد سے محرومی کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے تو کوئی قرآن میں اوہام اور سپسٹیشن شگون یا بد شگونی کا تصور چیزوں کے ساتھ اسوسییٹ کرنا اور مخصوص کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے اسی طرح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی وبائی مرض اللہ کے ازن کے بغیر آتی ہے نہ کوئی بد شگونی کی اصل ہے نہ کسی پرندے یا اللہ کے اندر کوئی نحوست ہے اور نہ ہی سفر کی نحوست کے اندر کوئی بنیاد ہے کوئی حدیث کے حوالے سے سفر کے مہینے کی نحوست کا کوئی تصور موجود نہیں تو جیسے آج کل کے موسم آج کل کے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں سفر کے مہینے میں مختلف مختلف کاموں اور مختلف ایکٹیوٹیز کو محض اس بنیاد پر روک دیا جاتا تھا کہ اس کے اندر نحوست ہے اور اس میں بد شگونی کی وجہ سے کوئی حالات کا بگاڑ یا خرابی یا مسیبت یا عفت کے آنے کا امکان ہے جیسے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ضعیف حدیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آفتیں یا بنائیں اترتی ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہے ایسا کوئی حوالہ حدیث کے حوالے سے موجود نہیں ہے تو جو آج یا پچھلے دور میں یہ طریقہ تھا کہ اس مہینے کے اندر شادی بیعہ کے پیسلے نہ کیے جاتے تھے نہ رشتہ دیکھا جاتا تھا نہ رشتہ مانگا جاتا ہے نہ رشتے کا ایک قول و قرار کیا جاتا ہے نہ منگنی نہ شادی نہ بیعہ نہ تاریخیں مقرر کی جاتی ہیں اور پھر نہ کوئی کاروبار کیا جاتا ہے نہ لین دین نہ سودا نہ ٹریڈ نہ سفر کسی قسم کی چیز جو ہے لوگ اس سے محض اس لیے اوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بدشگونی کا مہینہ ہے منحوس مہینہ ہے اور اس میں مصیبتیں اور آفتیں آنے کا انکان زیادہ ہے اس بات کو اب واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ قرآن حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی تصور اور ایسی کوئی نشاندہ ہی موجود نہیں بلکہ الٹا قرآن و حدیث میں سفر کی نحوست کی نفی موجود ہے اور نحوست اور بجرگونی اور وہم اور اہام کا تصور تھامنے والوں کے لیے کبیرہ گناہ کا تصور قرآن کے حوالے سے موجود ہے اب ایک بات جو بات کو ختم کرنے سے پہلے میں بیان کر دوں کہ یہ تصور پھر شروع کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے اندر اور ویسے بھی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر چھتیس میں فرماتے ہیں انہ زمینوں کی تعداد جس دن سے زمین و آسمان بنے تھے وہ دو اور دس یعنی بارہ ہی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے چار مہینے جو ہیں وہ حرام کردہ مہینے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام کردہ مہینے جو ہیں وزی قج زلقج محرم اور سفر کے مہینے اور ان کی حرمت کا مقصد بھی محض یہ ہی تھا کہ کوئی عرب کی روح زمین پر اور جزیرہ تل عرب میں چونکہ اور کوئی سورس آف انکم اور کوئی ذریعے معاش اور کوئی فکر معاش کا طریقہ نہیں تھا تو لوٹ مار چوری رخزنی ڈکیتی کافلوں کو لوٹ لینا یہی ان کا فکر معاش اور یہی ان کا کاروبار کا اور آمدنی کا ذریعہ تھا تو اس لیے لوٹ مار کا بزار جو ہے وہ سارا سالی گرم رہتا تھا تو اس حوالے سے حاجیوں کو حاج اور عمرے کے مہینوں میں سفر کی سہولت دینے اور سفر کو پر امن اور پر سکون بنانے کیلئے یہ چار مہینے حاج اور عمرے کے جو ہیں ان کے اندر کتال رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کو حرام کر دیا گیا قرآن اور اللہ کے احکامات کے مطابق محض اس لیے کہ آزمین حاج اور آزمین عمرہ ان مہینوں کے اندر پر سکون طریقے سے امن کے اندر سفر کر سکیں اور حج اور عمرے کا سفر جو ہے وہ اس کے اندر لوٹ مار اور کسی قسم کی رہزنی ڈکیتی کا خوف اور خطرہ جو ہے وہ آزمین حج کو نہ ہو اب ہوتا کیا تھا جب یہ تین حرمت والے مہینے گزرتے تھے اور محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا تھا تو عرب کے وہ لوگ جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جن کا اور کوئی فکر ماش کوئی ذریعہ ماش نہیں تھا نہ کوئی ذراہت نہ کوئی کھیتی باڑی نہ کوئی سنت حرفت نہ کوئی بہت زیادہ لمبا کاروبار یہ تو اپنا اپنے پیٹ بھرتے تھے اور اپنا مال کماتے تھے لوٹ مار رہزنیوں ڈکیتیوں سفر کا مہینہ آتا تھا اور ان کے ہاتھ کھلتے تھے اور ان کو اس کی موقع اور مولت ملتا تھا تو یہ کھل کے لوٹ مار کرتے تھے کھل کے لوٹ مار کی جاتی تھی رہزنیاں ڈکیتیاں بہت زیادہ روج پر پہنچ جاتی تھی اور پھر اسی حوالے سے جو کمزور قبیلے تھے یا جو مظلوم لوگ ان پر یہ ظلم زیادتیاں رہزنیاں قتل اور یہ لوٹ مار کی یلغار کی وجہ سے وہ اصل حقیقت کی جڑ کو سمجھے بغیر یہ منصوب کر لیتے تھے اور ہر سال یہ مشاہدہ کرنے کی بنیاد پر کہ جو ہی سفر کا مہینہ آتا ہے آفتیں مسئبتیں لوٹ مار قتل اور خون ریزی بڑھ جاتی حقیقت حال کو نہیں سمجھتے تھے لیکن حالات کو دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے سفر کے اندر ہر سال آنے والی مسئبتوں کی وجہ سے نخوست کو سفر کے ساتھ بنصوب کر لیا اور پھر اگلی نسلوں میں بھی یہی بے بنیاد بات جو ہے از ام مت اور ایک من گھڑت کہانی کی شکل میں جاری رہی اور آج بھی سفر کی نخوست کے پیچھے یہی قریش اور یہی عرب کے لوگوں کی رودات جو ہے وہ موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو پختہ رکھنے اپنے اقائد کو درست کر کے ان نخوستوں اور ان بجشگونیوں کے تصورات سے بچھ کے شرک اور بداد سے بچھ کے اپنے اسلام کو صحیح بنیادوں پر قائم رکھ کے اللہ سبحانہ تعالی دین اسلام کے صحیح رنگ کو اپنانے کی توفیق قطاب فرما دے